محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم شہدائے اہد کے دربار میں موجود ہیں اہد شریف کے دامن میں یہ مزارات ہیں سبحان اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر تیبہ انہیں کہا جاتا ہے قطب مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور سبحان اللہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے پیارے آقا علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت ہے اور پھر سیدنا حمزہ کے ساتھ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں اب بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ستر کے قریب شہدائے اہد دلانو تعالیٰ علی مجمعین کے مزارات یہاں ہیں اہد وہ پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا گیا نبی پاک فرماتے اہد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اہد سے محبت ہوں اور اہد میرے ساتھ جنت میں جائے جب نبی پاک کا کوئی امتی عاشق ان سے محبت کرے تو وہ کیوں نہ جنت میں جائے اللہ مجھے اور آپ کو سچی محبت رسول نصیب فرمائے میں مشورہ بھی دوں گا کہ جب بھی مدینہ شریف آئیں کوشش کریں کہ روزانہ ہی سیدو شہدہ کے دربار میں آئیں بڑا روحانی منظر ہوتا ہے بڑی کس کو کہنا کہ انوار و تجلیات کی یہاں بارش ہوتی ہے میرے آقا خود تشریف لایا کرتے تھے شہدہ اہد کے اوپر فیضان جاری کرنے کے بھی اور یہ جو میدان ہے جہاں پر یہ مزار موجود ہے یہ بڑا تاریخی میدان ہے یعنی یہ جو آپ پڑھیں غزوہ اہد کو اسلامی تاریخ کے جو غزوہ جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیہ دی وہ اہد کا غزوہ تھا نقصان بھی ہوا مسلمانوں کو شہید بھی ہوئے صحابہ اکرام سب سے بڑی شہادت حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ حترانوں کی تھی اور نبی پاک بہت زیادہ غمزہ دا تھے حضرت مصب بن عمیر وہ صحابی رسول ہیں سب سے پہلے مدینے میں وہ تشریف لیا ہے یاد رہے مدینے میں جو آج اسلام کی روشنی ہے اس میں بہت بڑا کردار حضرت مصب بن عمیر کا ہے مکہ سے سب سے پہلے صحابی جو مدینے آئے تھے نیکی کی دعوت دینے وہ حضرت مصب بن عمیر تھے اور پھر ماشاءاللہ اسلام یہاں پھیلنا شروع پھر نبی پاک ہجرت کر کے یہاں آئے حضرت مصب بن عمیر وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے بہت مالدار تھے بہت پیسے والے تھے مگر جب اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا نباس بھی پورا نہیں تھا پہننے کو یہاں تک کہ جب آپ کی تدفین ہوئی تو کفن دینے کے لئے بھی پورا کپڑا نہیں تھا اور یہ قربانیاں ہیں صحابہ اکرام کی میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضریتہ فرمائے اور یہاں ایک اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے ویسے تو اللہ والوں کے دربار میں جا کر دعائیں مانگی جائیں اللہ کریم ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے مگر بالخصوص جو بیٹوں کے تمناہی ہوتے ہیں بے اولاد ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں اور بیٹا نہیں ہوتا تو ہم نے دیکھا بزرگوں کا فرمان بھی سنا کہ سید الشہدہ کے دربار میں آکے دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بیٹا عطا فرما تو ہم نے بہت سوں کو بیٹا ملتے دیکھا اور اس کا نام کی نیت حمزہ کر لیں کہ نام محمد پکارنے کے لئے حمزہ رکھیں گے تو میں دعا گو ہوں کہ جو جو اس پیچ پر بھی موجود ہیں یا بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں اور بیٹے کے تمناہی ہیں اللہ ان پرکیف فضاؤں کے صدقے سید الشہدہ کے صدقے کہ انہیں ماباپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں میں سب کے نام تو نہیں پڑھ سکتا مگر میرا رب آپ کے نام بھی جانتا ہے آپ کے کام بھی جانتا ہے مبارک فضاؤں میں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے آپ میرے لئے اور بالخصوص میرے مرہوم والدین کے لئے ضرور دعا کیا کرے اللہ اور کی بے حساب مغفرت فرمائے اپنے والدین کو ہر قدم پر یاد رکھے آپ بھی رکھا کرے اپنے ماباپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں ماباپ کے لئے دعا کریں گے اللہ آپ کے کام بنا دے گا تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آخری بات یہ کہنی تھی کہ ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے چوبیس نویمبر کو تو آپ نے ضرور اس میں حصہ ملانا ہے علماء بن رہے ہیں حافظ بن رہے ہیں ان دولو شعبہ جات میں اپنا تعاون کیجئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور یہی تو وہ جگہیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طرح صحابہ نے خرچ کر کے اسلام کو کس طرح پھیلایا آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں یونٹس اپنے دیں جمع کریں اور وہ کوئی اس کی ترقیب دلائیں اللہ آپ کو اس کی بھی برکت نصیب فرمائے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی دیں حاسدین کے حسد سے اللہ مجھے بھی بچائے آپ کو بھی بچائے اور خوش دلی کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق آتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم